اسلام علیکم جو لوگ ڈائیبیٹک یا پری ڈائیبیٹک ہیں وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ان کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں جس سے ان کے خون میں شوگر لیول نارمل رہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو گیارہ ایسے بہترین کھانے بتائیں گے جن کے کھانے سے آپ کا شوگر لیول نہیں بڑھے گا اور ساتھ میں کچھ حد تک اس میں کمی بھی آ جائے گی یہ ویڈیو ڈائیبیٹک اور پری ڈائیبیٹک دونوں کے لیے ایک مکمل اور آسان ڈائیٹ پلین ہے اس لیے پوری دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے کھانے کتنے آپ نے کھانے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور جانتے ہیں ان گیارہ کھانوں کی پوری ڈیٹیل پہلے نمبر پہ آپ مچھلی کا استعمال کریں جی ہاں اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں اور سبزیاں پسند نہیں ہیں تو آپ بینہ چربی کے گوشت استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پروٹین زیادہ کھائیں گے تو اس سے جسم میں موجود کاربز اہستہ سے حضم ہوتے ہیں جن سے آپ کو بلڈ شکر مینج کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے اور مچھلی ہی سب سے بہترین بغیر چربی والا گوشت ہے جس میں اچھی کوالٹی کی پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے جسے آپ بینہ کسی خوف کے کھا سکتے ہیں تھنڈے پانی میں پائے جانی والی مچھلی پر ناروے کی سٹڈیز ہیں کہ ان میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے شگر کے مرض کے ساتھ یہ آنکھوں کی صحت اور دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اس میں وائٹمن ڈی کے ساتھ وائٹمن بی ٹویلو کافی ہوتا ہے جو ڈائیبیٹی سے ہونے والی کمپلیکیشنز کو کم کر دیتے ہیں گائل لائنز کے مطابق ہفتے میں آپ کم از کم دو دفعہ مچھلی استعمال کریں اور پورا ہفتہ میں دو سو اسی گرام یا ایک پاؤ سے زیادہ لازم استعمال کریں نمبر ٹو ایکس دوسرے نمبر پہ انڈے آپ استعمال کریں جو شگر لیول کو بہتر رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں جی ہاں انڈے جن کے بارے میں پہلے بہت کہا گیا کہ یہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے خاص کر دل کے مریضوں کے لیے جن کا کولیسٹرول زیادہ رہتا ہے مگر ابھی اس میں کافی سٹڈیز ہو چکی ہیں کہ یہ ہماری صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے اور کچھ سٹڈیز میں ہے کہ ایک سے تین انڈے اگر آپ کھاتے ہیں تو اس کا کولیسٹرول لیول پہ اتنا اثر نہیں ہوتا کولیسٹرول کے مریض زردی کے ساتھ ہفتے میں تین سے پانچ انڈے کھا سکتے ہیں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ گوڈ کولیسٹرول یا ایچ ڈی ایل کو بڑھا دیتے ہیں اس میں آپ کو ستر کیلوریز چھ گرام پروٹین اور گلائیسیمک انڈیکس بلکل زیرو ملتا ہے جس کی وجہ سے شوگر بڑھنے کا چانس ہی نہیں ہے اس کی پروٹین آپ کی بلڈ شوگر کو مینج کرنے میں ہیلپ کرتی ہے ایک سٹڈی میں ہے کہ ایک انڈہ روزانہ کھانے سے پری ڈیابیٹکس اور ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز کے مریضوں کا چار اشاریہ چار فیصد تک خالی پیٹ گلوکوز لیول کم ہو جاتا ہے نمبر تری اوٹ میل تیسرا کھانا اوٹ میل استعمال کریں کیونکہ اس میں کافی سارے فائدے ہیں اوٹ میل میں جسے میں باقی فائدوں کے علاوہ بلڈ شوگر کنٹرول کرنے کی زبردست صلاحیت ہے اگر آپ سو فیصد ہول گرینز اور فائبرز والے فوڈ لیتے ہیں تو یہ چالیس فیصد تک ڈیابیٹیز کے خطرے کو کم کر دیتے ہیں اس میں سالوبل فائبرز ہوتے ہیں جو گلوکوز کی خون میں جذب ہونے کی رفتار کو کم کر دیتے ہیں ان میں بیٹا گلوکان تین سے چھ فیصد ہوتا ہے جو انسلین کی سنسٹیویٹی کو بڑھا دیتا ہے اور انسلین کی سنسٹیویٹی بہتر ہونے سے آپ کا بلڈ شوگر لیول بہتر رہتا ہے دوہزار پندرہ میں اس پہ کوئی سولہ سٹیڈیز کی گئی جن میں دیکھا گیا کہ جو لوگ شوگر کے مرز کا شکار ہیں اگر وہ نیچرل اوٹس استعمال کرتے ہیں تو ان میں بلڈ گلوکوز اور لیپڈ پروفائل کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے آپ روزانہ دو بڑے چمچ یا تیس ایمل ڈرائے اوٹس استعمال کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ آپ دہی استعمال کریں دوہزار چودہ میں ایک سٹیڈی میں دیکھا گیا کہ جو لوگ سادہ دہی استعمال کرتے ہیں ان میں ڈائیبیٹیز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا گلائسی میں کنڈیکس پچاس یا اس سے تھوڑا کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کھانے سے آپ کا بلڈ شوگر پہ کوئی برا اثر نہیں پڑتا اس میں پروٹینز کے علاوہ پرو بیارٹکس ہوتے ہیں جو ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے مفید ہوتے ہیں یاد رکھیں اس میں آپ کو کوئی میٹھا یا فلیور استعمال نہیں کرنا ہاں اس میں تھوڑا ٹیسٹ کے لیے آپ فروٹز کے ٹکڑے استعمال کر سکتے ہیں آپ روزانہ دو سو پچاس گرام ڈیری پرادکس یا ایک کپ دہی کھا سکتے ہیں نمبر پائیو بیریز شوگر کے مریض بیریز اپنی خوراک میں لازم استعمال کریں کیونکہ اس میں نیچرل شوگر ہوتی ہے ان میں کاربز کے علاوہ بہت سارے فائبرز ہوتے ہیں جو نشاستہ کے برے اثر کو کم کر دیتے ہیں کچھ میں شوگر کم اور کچھ میں زیادہ ہوتی ہے مگر باقی نیوٹرینٹس اور وائٹیمنز ہونے کی وجہ سے آپ ان کو لے سکتے ہیں بیریز کھانے سے انسولین کی سنسٹیویٹی بھر جاتی ہے جس سے بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے ان کا یونیک کلر ان میں انٹی آکسیڈنٹس انتھوسائینن اور ریس ویرٹرول کی وجہ سے ہوتا ہے جو سوزش کو کم کرتے ہیں اور یہ کینسر کے ہونے کے خطرے کو بھی کم کر دیتے ہیں آپ بیریز کو اوچ میل یا دہی میں شامل کر کے کھا سکتے ہیں مختلف بیریز مختلف مقدار سے کھائی جاتی ہیں مگر ایوریج آپ ایک کپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں نمبر سکس نٹس چھٹے نمبر پہ نٹس کھائیں اگر آپ شگر کے مریض ہیں اور آپ کچھ سنیکس کے طور پہ کھانا چاہتے ہیں تو بینا نمک کے آپ نٹس استعمال کریں یاد رہے ان میں کسی قسم کا میٹھا یا میٹھے کی کوٹنگ نہ کی گئی ہو نٹس میں فائبرز ہوتے ہیں اور ان کا گلائسی میں کنڈکس پچپن یا اس سے بھی کم ہوتا ہے ان میں پلانٹ بیسٹ پروٹینز ہوتی ہے انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈز، میگنیشیم، پوٹاشیم کے ساتھ ساتھ باقی منرلز بھی ملتے ہیں برازل نٹس میں کولیسٹرول کو کم کرنے کی زبردست صلاحیت ہے پستہ ایمینٹی کو زیادہ کر دیتا ہے جس سے بیماریاں کم ہوتی ہیں اور اکھروٹ ہمارے میدے کے مسائل اور دماغ کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے ڈائیبٹیز فوڈ پلان کے مطابق آپ چھے بادام، تین پستہ اور دو اکھروٹ روزانہ کھائیں ساتھ میں نمبر پہ سبزیاں استعمال کریں خاص کر براکلی یا گوبی کا استعمال زیادہ کریں جس میں گلوکوسینولیٹ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو سلفورافین پیدا کرتے ہیں جس میں بڑھے ہوئے بلڈ شگر لیول کو کم کرنے کی زبردست خوبیہ ہیں سلفورافین انسولین کی سینسٹیویٹی کو بڑھا کر بلڈ شگر لیول کو کم کرتے ہیں دوسری سبزی جو آپ کو زیادہ کھانی چاہیے وہ بھی گوبی کی قسم کالی فلاور ہے جسے پھول گوبی بھی کہتے ہیں اس کا گلائیسیمیک انڈیکس بھی کم ہوتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کینسر سے بچاتے ہیں یہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے تیسری سبزی آپ پالک استعمال کر سکتے ہیں جس کا گلائیسیمیک انڈیکس تقریباً زیرو ہوتا ہے اس لیے اس کے استعمال سے آپ کا بلڈ شگر لیول زیادہ نہیں ہوتا اور سبزی میں آلو کا استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے یا بہت کم کھائیں یا جتنا زیادہ پکا ہوا ہوگا اتنا جلدی آپ کے شگر لیول کو بڑھا دیتا ہے اس لیے آلو کا استعمال دیکھ کے کریں آٹھوے نمبر پہ اگر آپ کی بلڈ شگر بار بار بڑھ جاتی ہے تو آپ ایووکیڈو کا استعمال کریں جس میں پلانٹ بیس مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسٹڈز اور فائبرز ہوتے ہیں جن سے بلڈ شگر سپائیکس ختم ہو جاتی ہیں ایک بڑے پھل میں آپ کو بارہ گرام کاربز ملتے ہیں اور اس کے ساتھ دس گرام تک آپ کو فائبرز بھی ملتے ہیں اور ساتھ ہیلڈی انسیچوریٹڈ فیٹس بائیس گرام تک مل جاتی ہے جو آپ کے بلڈ پریشر اور الڈی ایل یا پوریکولیسٹول کو کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہارڈ ڈیزیز کا رسک بھی اس کے کھانے سے کم ہو جاتا ہے ڈائیبیٹک روزانہ کا ایک ایووکیڈو کھا سکتے ہیں نمبر نائن سویٹ پٹیٹوز پٹیٹوز کی دو قسمیں ایک وائٹ اور دوسرے سویٹ پٹیٹوز ہوتے ہیں وائٹ میں سٹارج بہت زیادہ ہوتا ہے گلائسیمیک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ آپ کی بلڈ شگر کو بڑھا سکتے ہیں مگر سویٹ پٹیٹوز یا شکرکندی آپ کے بلڈ گلکوز لیول کو کم کر دیتی ہے کیونکہ شکرکندی کا گلائسیمیک انڈیکس چوالیس ہے اور ہاں یہ بھی بہت زیادہ پکانے سے اس کا گلائسیمیک انڈیکس بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے میڈیم پکا کے کھائیں اس میں وائٹمن اے سی اور پٹیشم کے علاوہ فائبرز بھی ہوتے ہیں اس میں کاربوہیڈریٹس ہیں مگر فائبرز زیادہ ہونے کی وجہ سے کاربز کا برا اثر کم ہو جاتا ہے جاپان میں ایک ایریا میں لوگ سو سال سے زیادہ جیتے ہیں کیونکہ وہاں وہ زیادہ تر شکرکندی کھاتے ہیں وہ اپنی خوراک کا 69% شکرکندی کھاتے ہیں آپ اس کو استعمال کریں مگر ان کی طرح ہر چیز میں نہیں کریں کیونکہ ڈائیبیٹک میں اسی طرح کھانا ریکمینڈ نہیں کیا جاتا آپ روزانہ کی صرف ایک شکرکندی استعمال کر سکتے ہیں نمبر ٹین مشرومز دسویں نمبر پہ مشرومز یا کھنبیوں کا استعمال کریں کیونکہ ان کا گلائسیمیک انڈیکس کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان سے آپ کی شگر نہیں بڑھے گی سفید کھنبی بہت زیادہ مشہور ہے اور ان میں کافی اور ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں اور 90 فیصد سے زیادہ یہی کھائی جاتی ہے ایک کپ سے 21 کیلوریز ملتی ہیں 3 گرام کاربو ہیڈرز اور 1 گرام فائبر ملتا ہے ایک کپ سے آپ کو 33 فیصد وائٹمن ڈی 16 فیصد سیلینیم اور 12 فیصد فاس فورس ملتا ہے یہ نہ صرف لو کیلوریز لو کارپ ڈائٹ ہے بلکہ اس میں فائبرز بھی ہوتے ہیں اس لیے یہ ہمارے بلڈ شگر کو لو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس کا almost 100 گرام تک روزانہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آخری فوڈ پیٹھا یا پیٹھے کے بیچ ہیں جنہیں شگر کے مریضوں کے لیے سپر فوڈ بھی کہتے ہیں اس میں انٹی آکسیڈنٹس اور فائبرز ہوتے ہیں اور یہ بلڈ شگر کو کم کرتے ہیں یہ ایران اور چائنہ میں تو شروع سے ہی شگر کے مریضوں کو علاج کے طور پر استعمال کرائے جاتا ہے اس میں پولی سیکرائیڈز ہوتے ہیں جو بلڈ شگر کو ریگولیٹ کرتے ہیں اس میں ہیلڈی فیٹس اور پروٹینز ہوتی ہیں جو ڈائیبیٹیز میں فائدہ دیتی ہیں ڈائیبیٹکس ایک آنس تک اس کے بیچ روزانہ کھا سکتے ہیں چینل پہ آنے کا شکریہ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مسید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ